مونجو دڑو کی تاریخ قدیم اور اہم ہے اور یہ ہمیں قدیم زمانے کی ثقافت اور تجارتی علاقے کی سرگزاری کے بارے میں سیکھنے کا موقع فرہام کر دیا السلام علیکم وجود چینل کے ایک نئی ویڈیو میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں مونجو دڑو بادیہ سندھ کے قدیم تہذیب کا ایک مرکز تھا یہ لڑکانہ سے بیس کلومیٹر اور سکھر سے اسی کلومیٹر جنوب میں واقع ہے یہ شہر چھبیس سو قبل مسیح میں موجود تھا اور سترہ سو قبل مسیح میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر ختم ہو گیا تاہم مونجو دڑو کی ختم ہونے پہ ماہرین کے خیال میں تریائے سندھ کے رخ کی تبدیلی بیرونی حملہ آور یا زلزلہ اہم وجوہات ہو سکتی ہیں مونجو دڑو کو انیس سو بائیس میں بریٹش ایکسپرٹ اثار قدیمہ سر جہن مارشل نے دریافت کیا اور ان کی کار آج بھی مونجو دڑو کی عجیب خانے کی زینت ہے لیکن ایک مکتبہ فکر ایسا بھی ہے جو اس تاثر کو غلط سمجھتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہندوستان کے ماہر اثار قدیمہ آر کے بھندر نے انیس سو یارہ میں دریافت کیا مونجو دڑو کنورجن سیل کے سابق ڈیریکٹر حاکم شاہ بخاری کا کہنا ہے کہ آر کے بھندر نے بودھزم کے مقدس مقام کی حصیت سے مونجو دڑو کو تاریخی حصیت کی جانب مبزول کروایا جس کے لگ بھگ ایک عشرے کے بعد سر جوہن مارشل یہاں آئے اور انہوں نے اس جگہ کی خدائی شروع کر دی مونجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے مردو کا شہر یہ شہر بڑی ترطیب سے بنا ہوا تھا اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی تھیں اور پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا یہاں اندازن 35,000 کے قریف لوگ رہائش بزید تھے ایکسپرٹس کے مطابق یہ شہر سات ملتبہ اوجارا گیا اور پھر دوبارہ بسایا گیا جس کی اہم وجہ دریائے سندھ کا سیلاب تھا یہ شہر یونائٹڈ نیشنز کے ادارہ برائی تعلیم سائنس اور ثقافت یونسکو کی جانب سے عالمی ورثہ کرا دیئے گئے مقامات میں شامل ہے مونجو دڑو کی لکھائی اب تک ماہرین کی سمجھ میں نہیں آسکی تاہم اسے ہڑپن سکرپٹ کے نام سے جانا جاتا ہے مونجو دڑو ایک عالی تعمیر یافتہ شہر تھا جس میں گلیاں میدان اور سیریج سسٹم شامل ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے شہروں کی بہترین پلاننگ کی ہوئی تھی مونجو دڑو میں گیٹ بات کے نام سے مشہور ایک بڑا اصحاب گھر تھا لوگ یہاں صفائی ستھرائی اور نہانے کے لیے آیا کرتے تھے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے صفائی اور طہارت کا ایک اہم مقام تھا اس شہر میں ایک بہترین نکاسی کا انتظام موجود تھا جو کہ شہر کے پانی کو نکالنے اور صاف کرنے میں مدد کرتا تھا مونجو دڑو تجارت اور مالیت کا ایک اہم مرکز تھا یہاں سے اشیانے گہنے اور چانی کے سمان باہر بھیجے جاتے تھے جو شہر کی ارائی کو تجابی حب بناتا تھا مونجو دڑو کی زندگی کی پوری تصویر نہیں ملتی ہمارے پاس شہر کے آخری لوگوں کی تصویر نہیں ہے اور اسی لیے ان کی زندگی اور روز مرہ کی چیزیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہیں مونجو دڑو اور ہڑپا سیولائزیشن کے ختم ہونے کے بارے میں بھی آج تک سوالوں کے جوابات نہیں مل پائے لوگوں میں اس کی الگ الگ تھیوریز موجود ہیں لیکن کوئی کنفرم جواب نہیں ہے کہ یہ سیولائزیشن کیوں ختم ہوئی یہ باتیں مونجو دڑو اور ہڑپا سیولائزیشن کے بارے میں راز بنائے ہوئے ہیں اور ریسرچرز اور ہسٹورینز آج بھی ان پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم ان راز کو سمجھ سکیں سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے اہم ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں موسیقی